ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے غریب نواز کے پاس ایک کسان اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیک سے زیادہ لگا دیا میں ٹیک سنی بھر سکتا اور مجھے پتہ چلائے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا شمس الدین التمش معمولی آدمی نہیں جس کی کبھی تہجت نہیں چھوٹی جس کی اثر کی پہلے کی سنتیں گئر موقع دا نہیں چھوٹی جس نے ماں بہن بیٹی بیوی چار عورتوں کے علاوہ پانچ بھی کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش کوئی معمولی آدمی نہیں ہے آیا کسان گریب نواز کی پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا ہے مجھ پر میں بھر نہیں سکتا گریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے ہم تیرے ساتھ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لائے ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئیے تو میں یہ بات لے کر آئے ہوں ایسی بات نہیں ہے میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے میری تکریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کامان ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا جیسے مثال کے طرف میں میری پاس کوئی آ جائے اس لئے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہی ہے برے تو سب سے اپنی ہی ہے کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اللہ مسئلہ حل کر دے وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے آپ کے پاس کیوں آیا اور کچھ زیادہ جتن کریں کوئی تعویز دے دیں اللہ مسئلہ حل کر دے میرے عزیز صرف دعا اور تعویز سے مسئلہ حل لی ہوتے ہیں ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہے ہمارے پاس لیکن ٹائم کس لیے ہے واٹسپ کے لیے ہے فیس بک کے لیے ہے گیبتوں کے لیے چگلیوں کے لیے نفرتوں کے لیے ہے اداوتوں کے لیے ہے فتنوں کے لیے ہے اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور یاد رکھنا اچھائی اچھائی ہے برائی برائی ہے اچھی طرح یاد رکھنا اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نہوست کو پہنچا سکتی ہے اس لیے یاد رکھنا اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو سرکارِ غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکلان پڑی ہے غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا بابا کتب کوئی خط نہیں لکھا اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں ساتھ لے کر کے دلی پہنچے جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کے غریب نواز آ رہے ہیں وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لئے آیا قدموں پہ سر رکھا سرکارِ قطب الدین بکتیارِ کاقی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ہمارا ایک کام تھا وہ لے کر آئے حضور آپ کا کیا کام تھا کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا اجمیر شہر کا رہنے والا یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا یہ سپائیوں کی گلتی سے ہو گیا لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط نہیں کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا چٹھی پر بھی کام ہو جاتا آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا خط پر بھی کام ہو سکتا تھا میرے نام پر بھی کام ہو سکتا تھا لیکن ایک گریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا مجھے یہ ثواب کب ملتا یہ عجر کب ملتا اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں دو مہینے تک اعتقاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا مجھے یہ عجر کب ملتا یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر لیکن آج وہ فکر ختم ہے